بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید کرتا ہوں آپ سب ٹی ٹھاکوں گے میں مرزا حاور محبوب جو کے مکہ سے آن لائن ہوں اور آپ کے ساتھ مطلب ہاؤسنگ سائٹیز کی انفارمیشن ان کی ویڈیوز ان کے پیمنٹ پلان شیئر کرتا رہتا ہوں تو آج میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کروں گا لیکن اس سے بائی جن دوستو بھائیوں نے اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں اس کی ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیگرے لائک کر دیگرے اور کومنٹس میں اسی طرح آپ کی رائکہ اصحار کر دیگرے کیونکہ آپ کے کومنٹس سے مجھے نیو نیو انفارمیشن ملتی ہے آپ کے کومنٹس سے مجھے وہ انفارمیشن ملتی ہے جس کا مجھے نہیں بتا ہوتا یا وہ نیوز ملت تک نہیں پہنچی ہوتی اور آپ کے کومنٹس سے ہی میں نیکس ٹاپچ جس کی انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا دیگر وہ آپ کے کومنٹس سے ہی لیتا ہوں تو اس لیے پلیز اس کی ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کر کے کومنٹس ضرور کر دیا کریں تو آئیے جلتے ہیں اپنی آج کی انفارمیشن کی طرف اچھا یہ جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ ہے جی بلو ورڈ سٹی راولپنڈی کے حفالے سے بلو ورڈ سٹی کی راولپنڈی کے حفالے سے مجھے بہت سے میسیج لے رہا آئے ہیں اور بہت سے کومنٹس بھی آتے ہیں اور میسیج کرنے میں جناب سر فرستین دین ناصر محمود دبائی سے انہوں نے میرے بارسا پہ تین چار میسیج کیے ہوئے ہیں اور مجھے کال کیا ہے جی شمائلہ سرمز سودی ریویای در ڈاکٹر ہیں یہ بھی پاکستان سے ہیں راولپنڈی کے سائٹ سے ہیں تو انہوں نے مجھے کال بھی کیا ہے اور میسیج بھی کافی آئے ہوئے ہیں اور پوچھا گیا ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے جو مسائل بنے ہوئے ہیں اور بہت سے سوائٹیز کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں اور پتہ چلے ہے کہ جو بلو ورڈ سٹی راولپنڈی ہے اس کا کام روک دیا گیا ہے تو یہ جی سارا کچھ غلط ہے یہ ساری باتیں غلط ہیں کوئی کام نہیں روکا گیا بلکہ جب سے یہ راولپنڈی رنگ روڈ کا مسئلہ بنے بلو ورڈ سٹی نے اور تیزی سے کام شروع کر دیا ہوا اس طرح ہے میں نے جو دیکھا ہے بلو ورڈ سٹی بلو ورڈ سٹی کے حوالے سے پہلے جو مسائل بنے تھے بلو ورڈ سٹی کے اس کے ساتھ آڈی کے ساتھ تو آڈی کے ساتھ جو ہی ان کے مسائل تھوڑے سے دول پکڑ دے کے بلو ورڈ سٹی نے اور تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا اس کے بعد جب بلو ورڈ سٹی اور آڈی جب چلے گئے ہائی کورڈ میں تو ہائی کورڈ کی طرف سے جب پرمیشن ملی بلو ورڈ سٹی کو کام کرنے بلو ورڈ سٹی اور تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا اس کے بعد جب یہ کچھ تھوڑے سے مسائل پیدا ہوئے کہ بلو ورڈ سٹی نے قبضے کی ہوئے یہ زمین اس پر قبضہ کی ہوئے فلان کی کا زمین پر قبضہ کیا ہے تو بلو ورڈ سٹی اور مسائل کا شکار ہوتی گئی اور اپنے کیسی کو بھی فیس کرتی گئی اور تیزی سے کام شروع کر دیا ان کی سیر اور زیادہ شروع ہو گئی اب جب بلو ورڈ سٹی کو پتا چلا ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ کے مسائل بنے ہیں اور یہ اس میں کافی سوائٹیز کو اپنی گریفت میں لیا ہے تو بلو ورڈ سٹی کا جو میں نے پوچھا یا جو مجھے انفارمیشن مل دیا بلو ورڈ سٹی نے اور تیزی سے کام شروع کر دیا اور مارکیٹ میں بہت سے اپنے بہت سے لوگ اور چھوڑ دیا ہیں بوکنگ کے لیے اور کام بھی تیزی سے کرنے لگ پڑے ہیں اور زیادہ تیزی سے پہلے بھی 24 آور کام ہو رہا تھا لیکن اب مشین دی جو جو زیادہ ہوگی 24 آور کام بھی ہوگا اور کام زیادہ ہوتا جائے گا تو پتا جلا ہے کہ بلو ورڈ سٹی اور تیزی سے کام شروع ہو رہی ہے اور جس طرح مجھے میرے دابتے ہو رہے ہیں مختلف جو پروپٹی ڈیلرز ہیں جو راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بلو ورڈ سٹی کی بوکنگ کر رہے ہیں اور کچھ تھوڑے سے انویسٹر حضرات ہیں پتا جلے ہیں ان سب سے کہ بلو ورڈ سٹی کی ریکارڈ ریکارڈ بوکنگ ہوئی ہے ان دنوں میں یہ جب سے بلو ورڈ یہ راولپنڈی رنگ روڈ کے مسائل بنی ہے تب سے اب تک ریکارڈ کچھ بوکنگ ہوئی ہے تو دیکھیں اللہ حیر حیر کریں انشاءاللہ بلو ورڈ سٹی کا ناصر محمود بھئی بلو ورڈ سٹی کا کام کوئی نہیں رکھا شمائلہ سرمہ ڈاکٹر ہیں ادھر سوڈی ریبیا میں ہیں تو ان سے رابطہ ہوتا رہتے ہیں انہوں نے بھی یہی پوچھا تھا تو دونوں بلکہ سب کے لیے یہی ہے کہ بلو ورڈ سٹی کام کر رہی ہے اسی طرح کام ہو رہا ہے پہلے سے تیزی سے ہو رہا ہے اور پہلے سے زیادہ بوکنگ ہو رہی ہے تو یہ تھی جی بلو ورڈ سٹی کے پاس کچھ انفارمیشن مجھے امیدہ آپ کو سمجھا بھی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازہ دیجئے اللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے دونوں میں یاد رکھیں اللہ اللہ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ